گورکپور کے شاہپور پولیس نے بیہار کے شاتیر بدماش شہنواز کو گرگے سمیت گرفتار کیا ہے چوکانے والی بات یہ ہے کہ شاتیر بدماش سہارانپور کے گرگے اجائسنگ کے ساتھ چوری کی واردات کو انجام دیتا تھا بدماشوں کے پاس سے ایک کلو چرس موبائل اور نگدی برامت کیا گیا ہے وہیں شہر میں چوری کی دو واردات میں شامل دونوں بدماشوں کو پولیس نے گرفتار کیا ہے شاہ پور پولیس اور کرائیم برانچ کی ٹیم نے دونوں بدماشوں کو گرستار کیا ہے وہیں شاہ پور تھانا کی گیتہ وارٹی کا علاقے سے دونوں بدماشوں کو گرستار کیا گیا ہے معاملے کا خلاصہ کرتے ہوئے سی او کرائیم پر ویڈ سنگھ نے بتایا کہ دراصل شہر میں چوروں کی واردات کے خلاصے میں دو شاتر بدماشوں کی گرستاری ہوئی ہے اس میں بیہار کے بھاگل پور کے شہنواد اور پششیمی یوپی کے سہاران پور کا شاتر بدماش اجائے سنگھ کے طور پر بدماشوں کی شناکت ہوئی ہے سی او کرائیم کے مطابق بدماشوں نے شاہ پور اور گورکنات علاقے میں چوری کی دو وارداتوں کو انجام دیا ہے بدماشوں کے پاس سے ایک کلو چرس نگدی اور موبائل برامت کیا گیا ہے اس سمجھ میں گورکپور نیو سماداتا سے بات کرتے ہوئے سی او گورکنات پر ویڈ سنگھ نے بتایا اپراد اور اپرادیوں کے خلاف جو عبیان یہاں نیرانتر چل رہا ہے پاکتان صاحب کے مادلشن میں اسی کے کرم میں کل یہ گیتا وارڈکا کے پاس تھے دو چور پکڑے گئے ہیں ان کا نام محمد صحنواج جو ارباگلپور بیہائی کر رہنے والا ہے اور عجی سنگھ ہے جو کٹی سہارنپور کر رہنے والا ہے اور انہوں نے جو بھی تک اپنا جرم قبولا ہے اس کے حساب سے دو چوری ہیں دو پرمک چوریوں کا مدک کھلاسہ ہوا ہے ایک چوری اس میں سے گورکنات ارثانا چھتر کی تھی اور دوسری سہارپور کی تھی اس کے لئے گور طلب ہے کہ ان کے پاس سے اور ایک چوری کا موبائل بھی ان کے پاس سے پرابت ہوا ہے جو کل برا مدگی اگر آپ دیکھیں گے تو یہ کلو چارس ہے ایک موبائل اور ٹوٹل بارہ ہزار سات سو روپے جو انہوں نے چوری کیے تھے اب اس کے بارے انتھیک چھان بین چل رہی ہے کیونکہ یہ مدک بھاگلپور اور سہارنپور کے ہیں تو وہاں کے بھی مدک پولیس سے اور لوپل تھانے سے ہم لوگ ابھی سمپرک میں ہیں اب اس کے بارے میں ارے مالوم کیا جا رہا ہے یہ ارے پندرے سے بیسزار روپے تک جمانا جا رہا ہے اس کے قیمت